ماجد صاحب کا احترام کیسے کرنا ہے اس صدی کا عظیم شاعر وہ شاعر جس نے پوری دنیا میں ہندوستان کا نام روشن کیا ہے ایک پل میں ایک صدی کا مزہ ہم سے پوچھئے دو دن کی زندگی کا مزہ ہم سے پوچھئے بھولے ہیں رفتہ رفتہ جنہیں مدتوں میں ہم قسطوں میں خودکشی کا مزہ ہم سے پوچھئے قسطوں میں خودکشی کا مزہ ہم سے پوچھئے خمار صاحب کے اشار یہ اور ایک عظیم شاعر کے اشار کے ساتھ میں ایک عظیم شاعر کو دعوت دے رہی ہوں حالانکہ میں ان کے بھی شعر پڑھ سکتی تھی مجھے ان کے بہت شعر یاد ہیں لیکن میں چاہتی تھی کہ ایک عظیم شاعر کے شعر کے ساتھ آپ کو آواز دوں ماجید دیو بندی صاحب کو میں بہت ہی عدب سے آواز دے رہی ہوں میری آواز کے ساتھ آپ کو بھی آواز ملانی ہے آواز ملائیے میری آواز کے ساتھ میں نے تجھے آواز دی ہے بڑے ناس کے ساتھ تم بھی آواز ملا دو میری آواز کے ساتھ سلام علیکم حضرات ماشاءاللہ بہت اچھا مشاعرہ ہوا اور میرا خیال ہے پونہ کی تاریخ کا کامیاب ترین مشاعرہ ہے سمجھا جائے گا میں بھی پوری رات سے آپ کے درمیان حاضر رہا مشاعرہ تو ہو چکا مجھے اپنی حاضری لگانی ہے میں شکریادہ کرتا ہوں محترمہ وسیم راشد صاحبہ کا انہوں نے بہت محبتوں کے الفاظ میرے لئے نکالے یہ محبتیں ہوا کرتی ہیں میرے مجھ میں ایسا کچھ نہیں ہے لیکن اتنا ضرور میرے لئے فخر کی بات ہے کہ میں بڑے اہم ترین صفے سامعین اور اسٹیج پر اہم لوگوں کے درمیان موجود ہوں اسلام بھائی کا شکریہ آپ نے یاد کیا اجازت چاہتا ہوں کچھ شیر پیش کرتا ہوں ملائیدہ فرمائیں نوجوانوں آپ سے تخاتب ہے آپ نے بہت مزے سے مشاہرہ سنا کچھ دیر سچی بات کرنے کا مجھے موقع دیجئے گا اگر میں جھوٹ بولوں تو ہٹا دیجئے گا سچ بولوں تو مجھے دعاوں سے نواز دیجئے آج پوری دنیا میں جو ہماری صورتحال ہے کوشش کروں گا کہ میں بھی اسی کا ایک گنے گار ہوں امت کا پیش کرتا ہوں ملائیدہ فرمائیں کہ ہر ایک سمجھ سے ہم ہو کے دربدر آئے ہر ایک سمجھ سے ہم ہو کے دربدر آئے کہیں پناہ نہ پائی تو اپنے گھر آئے ہر ایک سمجھ سے ہم ہو کے آپ سے بھی ذرہ سی توجہ چاہتا ہوں ملائیدہ فرمائیں آپ نے مشاہرہ بنایا ذرہ سی مجھے بھی محبتیں دے دیجئے ہر ایک سمجھ سے ہم ہو کے دربدر آئے کہیں پناہ نہ پائی تو اپنے گھر آئے یہ پستیاں بھی ہقارت سے دیکھتی ہیں ہمیں پستیاں ملائیدہ فرمائیں ہر ایک سمجھ سے ہم ہو کے دربدر آئے کہیں پناہ نہ پائی تو اپنے گھر آئے یہ پستیاں بھی ہقارت سے دیکھتی ہیں ہمیں نہ جانے کیسی بلندی سے ہم اتر آئے یہ پستیاں یہ اور توجہ چاہتا ہوں آپ کی بہت اچھا سنا آپ نے آٹھ سو سال حکومت کرنے کے بعد آج آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو ہمیں اپنا آہاتہ کرنا پڑے گا ہر ایک سمجھ سے ہم ہو کے دربدر آئے کہیں پناہ نہ پائی تو اپنے گھر آئے یہ پستیاں بھی ہقارت سے دیکھتی ہیں ہمیں نہ جانے کیسی بلندی سے ہم اتر آئے کیا بات ہے بلائیدہ فرمائیں تاریخ ترین ہندوستان کی تاریخ کا دن ہے چھے دسمبر ہم اسے کیسے بھول جائیں ایک صاحب نے کہا ماجی صاحب آپ یہ سب کچھ لکھنا بھول جائیے تو میں نے کہا آپ مسجد بنا دیجئے اپنی جگہ پھر ہم بھول جائیں گے کیونکہ کوئی مندر یا مسجد ٹوٹے یہ ہماری تہذیب نہیں کہتی مندر بھی رہے مسجد بھی رہے گردوارہ بھی رہے اور ہندوستان بھی قائم رہے یہ ہماری تہذیب ہے ہر ایک سم سے ہم ہو کے دربدر آئے کہیں پناہ نہ پائی تو اپنے گھر آئے یہ پستیاں بھی ہقارت سے دیکھتی ہیں ہمیں نہ جانے کیسی بلندی سے ہم اتر آئے اب اس سے بڑھ کے بھلا امتحان کیا ہوگا کیا بات ہے ذرا دل لگا کے سن لیجئے اب اس سے بڑھ کے بھلا امتحان کیا ہوگا کہ ہم تو کوچہ قاتل سے بھی گزر آئے اب اس سے بڑھ کے بھلا امتحان کیا ہوگا کہ ہم تو کوچہ قاتل سے بھی گزر آئے اور دوستو یہ شعر آپ کی محبتوں کی نظر کرتا ہوں اب اس سے بڑھ کے بھلا امتحان کیا ہوگا کہ ہم تو کوچہ قاتل سے بھی گزر آئے وزیراعظم نرین موڈی صاحب جب وزیر آزم بنے تو انہوں نے ایک تقریر کی تھی تقریر کا اقتباس یہ تھا کہ ہندو مسلمان سکھ اس آئی ایک جسم کی طرح ہیں آنکھیں ہیں کان ہیں ہماری خوبصورت حصہ ہیں ہمارے ملک کا یہ تمام لوگ میں نے ان کی تقریر کے حوالے سے ایک شیر کہنے کی کوشش کی ہے ملہدہ فرمائیں اب اس سے بڑھ کے بھلا امتحان کیا ہوگا کہ ہم تو کوچہ قاتل سے بھی گزر آئے تیرے لبوں پہ محبت کا جو ترانہ ہے ملہدہ فرمائیں تیرے لبوں پہ تیرے لبوں پہ محبت کا جو ترانہ ہے خدا کرے تیری آنکھوں میں بھی نظر آئے آرے واقعا اچھا شیر ہے مہت خوبصورت شیر تیرے لبوں پہ محبت کا جو ترانہ ہے خدا کرے تیری آنکھوں میں بھی نظر آئے شیر پیش کرتا ہوں ساری ذمہ داری ہیں قومی اکجہتی کانفرنس منقد کرنے کی صرف ہماری ہیں اور کسی کے نہیں خدا کرے تیری آنکھوں میں بھی نظر آئے یہ بدگمان فضائیں یہ فاصلے کب تک ملہدہ فرمائے یہ بدگمان فضائیں یہ بدگمان فضائیں یہ فاصلے کب تک کبھی وہ بات کرے مجھ سے میرے گھر آئے یہ بدگمان فضائیں یہ فاصلے کب تک یہ بدگمان فضائیں یہ فاصلے کب تک کبھی وہ بات کرے مجھ سے میرے گھر آئے اور نظر کرتا ہوں یہ شیر اس ملت کا عالمیہ مولانا سماتھ فرمائے آپ سب اہلِ علم و دانش ہیں نوجوانوں میرے بزرگوں ملت کا عالمیہ پیش کرتا ہے آپ کا چھوٹا بھائی کبھی وہ بات کرے مجھ سے میرے گھر آئے یہاں کسی کا شریک سفر نہیں کوئی ملت کا فرمائے یہاں کسی کا شریک سفر نہیں کوئی ہر ایک موڑ پہ بس رہنما نظر آئے یہاں بہت اچھا شیر سنایا میں نے آپ کو یہاں کسی کا شریک سفر نہیں کوئی ہر ایک موڑ پہ بس رہنما نظر آئے تیرے لبوں پہ محبت کا جو ترانہ ہے خدا کرے تیری آنکھوں میں بھی نظر آئے چند شیر تحت میں اور اجازت چاہتا ہوں پھر تازہ غزل پیش کروں گا اجازت ہو تو میں پیش کرتا ہوں ہم لوگوں کو ستانے کا میعار ایک ہے ہم لوگوں کو ستانے کا میعار ایک ہے چہرے الگ الگ سہی کردار ایک ہے ہم لوگوں کو ستانے کا میعار ایک ہے چہرے الگ الگ صحی کردار ایک ہے پہلی جنگ عظیم تین سو تیرہ مجاہدین اللہ نے ہمیں فتح عطا کی ہم لوگوں کو ستانے کا میعار ایک ہے چہرے الگ الگ صحی کردار ایک ہے فرسیم صاحبہ سچ یہ ہے اس قبیلے میں جیدار ایک ہے آہا ہا ذرا موڑ بنا دیجئے میرا کیا اچھا شیر ہے چہرے الگ الگ صحی کردار ایک ہے سچ یہ ہے اس قبیلے میں جیدار ایک ہے اس پار بے شمار ہیں اس پار ایک ہے کیا بات ہے آہا ہا سچ یہ ہے اس آدم سچ یہ ہے نوجوانوں ہر شیر میں انشاءاللہ تاریخ پیش کرنے کی کوشش کروں گا باقی طور مجھے کوئی چاہتا نہیں سچ یہ ہے اس قبیلے میں جیدار ایک ہے اس پار بے شمار ہیں اس پار ایک ہے آپ سب کی دعائیں چاہتا ہوں بیت طلب بدلتے رہے کربلا کے ساتھ کیا بات ہے باہا ملہدہ فرمائے بیت طلب بدلتے رہے کربلا کے ساتھ اپنی جگہ حسین کا انکار ایک ہے کیا بات ہے کیا اچھا شیر کہہ دیا ہاں کیا بات ہے باہا 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 کربلا کے ساتھ اپنی جگہ حسین کا انکار ایک ہے سب کو الزام دیتے ہیں ہم اپنا محاسبہ نہیں کرتے توجہ چاہتا ہوں نوجوان عدہ بیت طلب بدلتے رہے کربلا کے ساتھ اپنی جگہ حسین کا انکار ایک ہے ثبوت پیش کرتا ہے آپ کا چھوٹا بھائی بھٹکے ہوئے ہیں ہم تو خود اپنی خطاؤں سے ملہدہ فرمائے اپنی جگہ حسین کا انکار ایک ہے بھٹکے ہوئے ہیں ہم تو خود اپنی خطاؤں سے ورنہ ہمارا قافلہ سالار ایک ہے بھٹکے ہوئے ہیں عدب بھئی ماجی صاحب کیا کیا تلمیہاتی شیر آپ پڑھ رہے ہیں بھئی بہت خوب بھٹکے عدب ہر شیر میں تلمیہ ہے آپ کی کیا تلمیہ بھٹکے ہوئے ہیں ہم تو خود اپنی خطاؤں سے عدب بھٹکے ہوئے ہیں ہم تو خود اپنی خطاؤں سے ورنہ ہمارا قافلہ سالار ایک ہے سچ یہ ہے عدب اس قبیلے میں جیدار ایک ہے اس پار بے شمار ہیں اس پار ایک ہے بھٹکے ہوئے ہیں ہم عدب تو خود اپنی خطاؤں سے ورنہ ہمارا قافلہ سالار ایک ہے اور تین شیروں کی اجازت آپ نے موڈ بنا دیا میرا ترنم سے سننا چاہتے ہیں آپ کو دوکٹر صاحب دوکٹر صاحب ترنم سے سنیں گے آپ کو تحت کا آخری سلسلہ تین شیر اس کے بعد ترنم آدھا بڑی نایت اور شیر پیش کرتا ہوں جہاں سے توجہ چاہتا ہوں دوست جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے سماعت مرمائے جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے یہ علماء تشریف فرمائے اہل علم و دانش منظر پیش کرتا ہوں مولانا سماعت فرمائے جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے بشر تو کیا ہے فرشتے بھی روپڑے سن کر مولانا فرمائے جہاں سے اپنے غموں کو چھپا کے رکھا ہے وقار ہم نے ہمیشہ بنا کے رکھا ہے بشر تو کیا ہے فرشتے بھی روپڑے سن کر یہ کس کا سر ہے جو نیزے پہ لاکے رکھا ہے بشر تو کیا ہے فرشتے بھی روپڑے سن کر یہ کس کا سر ہے جو نیزے پہ لاکے رکھا ہے ملائیدہ فرمائیں تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی انشاءاللہ ملائیدہ فرمائیں تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا ہے تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی تیرے کرم سے بجھا ہی نہیں سکے گا کوئی چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا ہے تیرے کرم سے بجا ہی نہیں سکے گا کوئی چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا ہے دیکھیں میری بہنیں میری بھاویاں تشریف فرمائیں گھر کی زندگی کا شیر میں نے اپنے حوالے سے پیش کیا ہے سچ کی دات چاہتا ہوں وسیم صاحبہ ملحظر فرمائے تیرے کرم سے بجا ہی آخری شیر ہے تیرے کرم سے بجا ہی نہیں سکے گا کوئی چراغ ہم نے ہوا میں پہلے مصرے میں لگے گا کہ میں مزاہ کی بات کر رہا ہوں دوسرے مصرے میں اللہ نے شیر عطا کر دیا میں اپنی بیوی کو سب سے برا سمجھتا ہوں دیکھیں کیا مصرہ دے دیا میں تھا بھئی اللہ نے دوسرا میں اپنی بیوی کو سب سے برا سمجھتا ہوں مگر اسی نے میرا گھر بچا کے رکھا ہے بھئی ماجی صاحب کیا بات ہے بھئی بہت خوش ہے بہت شکریہ اب نواز رہے تو اچھے سے نواز دیجئے پھر میں ترینمند سے سنا بشر تو کیا ہے فرشتے بھی روپڑے سن کر یہ کس کا سر ہے جو نیزے پہ لاکے رکھا ہے تیرے کرم سے بجا ہی نہیں سکے گا کوئی چراغ ہم نے ہوا میں جلا کے رکھا ہے میں اپنی بیوی کو سب سے برا سمجھتا ہوں مگر اسی نے میرا گھر بچا کے رکھا ہے بھئی ڈاکٹر صاحب کیا غزب شیر کہہ دیا ہماری سب کی دعائیں بھی ہیں آپ کے لئے آدھا بہت شکریہ میں ترینمند سے کچھ شیر پڑھتا ہوں ملاحظہ فرمائے ملاحظہ فرمائے سب ہی کی دعائیں مل رہی ہیں آپ کی بھی ملنی چاہیے غزل کا مطلب پیش کرتا آپ کی بھی ہونی چاہیے فرمائش ہے اس غزل کے دو تین شیر پڑھ دوں گا دو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں ہے لیکن میں اس سے پہلے غزل کے کچھ شیر پڑھنا چاہتا امن کا جو پیغام سنانے والے ہیں آدھا امن کا جو پیغام سنانے والے ہیں اچھا سا کر دیجا آپ تو اور خراب کر رہے ہیں امن کا جو پیغام سنانے والے ہیں اس محلے کی بھی دعا اور دعا چاہتا ہوں ملحظہ فرمائیں پیش کرتا ہوں مطلب دوستو دنیا کا سب سے بڑا شیطان آپ کو معلوم ہے ایسے 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 آج یہ جملہ ایسا آئے ہیں مولانا ایسے ایسے لاکھوں محلوں کو شیطان نے اجار دیا جس نے ابھی ووٹنگ بغیر فلسطین کو اسرائیل کے رات دھانی تسلیم کیا لیکن دوستو مایوسی کے بات نے یو اینو میں الحمدللہ میکسیمم ووٹ ہمارے حق میں پڑے اسرائیل کے خلاف پڑے یہ بہت بڑی بات امن کا جو پیغام سنانے والے ہیں امن کا جو پیغام سنانے والے ہیں گلیوں گلیوں آگ لگانے والے ہیں کیا بات ہے امن کا جو امن کا جو پیغام سنانے والے گلیوں گلیوں آگ لگانے والے وہ شکریہ موٹ بنا دیا کیا بات ہے جن کی سخاوت عام ہے ساری دنیا پر ملحظہ فرمائے جن کی سخ ملحظہ فرمائے تشریف رکھے محترم میرے میں بس ایک آقا علیہ السلام کو میرے اللہ نے کہا کہ میرے محبوب اگر کہو تو تمہارے لئے ان پہاڑوں کو سونے کا کر دیا جائے سرکار نے منع کر دیا کس کے لئے ہمارے لئے پیش کرتا ہوں جن کی سخاوت عام ہے ساری دنیا پر امن کا جو جن کی سخاوت عام ہے ساری دنیا پر وہ خود جو کی روٹی کھانے والے ہیں ہاں 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 کیا بات ہے سبحان اللہ کیا کہنے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب زندہ بات آج آپ وہ خود جو کی روٹی کھانے والے ہیں بڑی نائت آپ اللہ سلامت رکھے میرے نوجوانوں کو آپ ہمارا مستقبیل ہیں ملہدہ فرمائے جن کی سخاوت عام ہے ساری دنیا پر جن کی سخاوت عام ہے ساری دنیا پر وہ خود جو کی روٹی کھانے والے عدب اور عدب جتنے شورہ ہیں عدب اللہ خوش رکھے جتنے شورہ ہیں شاعرات ہیں یہ سب مجھ سے بہتر شیر کہتے ہیں سب مجھ سے زیادہ علم والے ہیں میں ان سب حضرات کے حوالے سے یہ شیر آپ کی نظر کرتا ہوں حضرت خاجہ مہیندین چشتی رحمت اللہ علیہ کے ایک سفر میں نوے لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ایمان کی دولت قبول کی میرے دوستو مجھے کہنے دیجئے جب میرے آقا کے معمولی چاہنے والوں کی عظمت کا یہ حال ہے کہ ایک سفر میں نوے لاکھ لوگوں نے ایمان قبول کیا تو میری آقا کی عظمت کا کیا ٹھکانہ جن کی سخاوت عام ساری دنیا پر وہ خود جو کی روٹی کھانے والے ہم کو ان ولیوں کی نسبت حاصل ہے آپ کے تو نام کے ساتھ عظمت نسبت لگی ہوئی ہے ملایدہ فرمائے ہم کو ان ولیوں کی نسبت حاصل ہے دشت کو جو گلزار بنانے والے ہیں دشت کو جو گلزار بنانے والے ہیں ہم کو ان ولیوں کی نسبت حاصل ہے دشت کو جو گلزار بنانے والے ہم لوگ اسلام چشتی بھائی تعداد والے لوگ نہیں ہیں کہ مشاعرے میں دس ہزار لوگوں مشاعرے میں جتنے لوگ ہیں یہی عدب کو اور شاعری کو زندہ رکھتے ہیں دس ہزار لوگوں میں زیادہ تر تماشبین ہوتے ہیں جتنی تعداد آپ کی ہے آپ ہی کو ہمیں اور عدب کو زندہ رکھتے ہیں ایک آپ کی عدالت میں سوال کرنے کی حمد کر رہا ہوں علامہ تشریف فرمائے جواب مل جائے تو مجھے بتا دی امن کا جو پیغام سنانے والے جان بچانے والے تو سب ہیں لیکن کیا بات ہے ملہدہ فرمائے جان بچانے والے تو سب ہیں لیکن اب کتنے ایمان بچانے والے ہیں بہت اچھے ماجید صاحب کیا بات ہے جان بچانے والے تو سب ہیں لیکن بڑی نائت آپ کی جان بچانے والے تو سب ہیں لیکن اب کتنے ایمان بچانے والے آدھا پہ اب کتنے ایمان بچانے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ رسول پر اور آلِ رسول پر جان کیوں دے دیتے ہیں ایسی کیا بات ہے میں اکثر یہ کہتا ہوں علماء اہلِ دانش تشریف فرمائے کہ دوستو اگر کہیں ہمارے ساتھ اس لیے ظلم ہوتا ہے ہمیں شہید اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم رسول کی امت ہیں تو اس سے بڑی حیثیت ہماری کیا ہو سکتی ہے کہ دشمن نے بھی مان لیا کہ ہم ان کی امت میں سے ہیں یہی فخر ہے ہمارا یہی سعادت یہی سعادت ہے ہمارا پیش کرتا ہے آپ کا چھوٹا بھائی ایک شیر اب کتنے ایمان بچانے والے ہیں فرق بتا رہا ہوں باطل میں اور حق میں تم لے جاؤ تم لے جاؤ نیزہ خنجر اور تلوار تم لے جاؤ نیزہ خنجر اور تلوار ہم مقتل میں سر لے جانے والے ہم مقتل میں سر لے جانے والے مجھے فخر ہے جتنی دیر میں نے اشار پڑے الحمدللہ ایک شیر بھی جھوٹا نہیں کہا نہ کبھی کہوں گا تم لے جاؤ نیزہ خنجر اور تلوار ہم مقتل میں سر لے جانے والے دوستو آخری شیر مقتل سے پہلے پیش کرتا ہوں ایک علمیہ ہے میری ملت کا وہ پیش کرتا ہوں بیماروں کا اب تو خدا ہی حافظ ہے میں بھی اسی ملت کا اسی امت کا ایک بیمار ہوں دعا کیجئے پوری امت کو اللہ تعالیٰ شفاعتہ فرما دے پوری امت بیمار ہے بیماروں کا اب تو خدا ہی حافظ ہے سارے مسیحہ زہر پلانے والے ہیں آدھا سارے مسیحہ زہر پلانے والے ہیں بیماروں کا اب تو خدا ہی حافظ ہے بہت سنجیدہ گفتگو کر رہا ہے آپ کے چھوٹے بھائی میری ذمہ داری ہے تو مجھے سنجیدہ گفتگو کرنے ہیں بیماروں کا اب تو خدا ہی حافظ ہے سارے مسیحہ زہر پلانے والے مقت آپ کی نظر اللہ کرے ماجد کا ایک شیر آپ کو یاد رہے تو میری آخرت سمر جائے میری کچھ بھی عوقات نہیں وسیم صاحب نے بہت کچھ بولا فکر اقبال کے حوالے سے اگر میں اقبال کی خاک پابی بن جاؤں تو میرے لئے سنت کی بات ہے بھوکا رہ کر بھوکا رہ کر سائل کو خیرات جو دے بھوکا رہ کر سائل کو خیرات جو دے اللہ سلامت رکھے آپ بھوکا رہ کر سائل کو خیرات جو دے ماجد ہم بھی اسی گھر آنے والے ہیں ماجد ہم بھی اسی گھر آنے والے بھوکا رہ کر سائل کو خیرات جو دے بھوکا رہ کر سائل کو خیرات جو دے ماجد ہم بھی اسی گھر آنے والے ہیں آدھا اب نہ یا تم لے جاؤ نیزہ خنجر اور تلوار ہم مقتل میں سر لے جانے والے ہیں میرا خیال ہے کافی ہوگا ایک اور ایک اور نہیں یہ فیصلہ ان کے ہاتھوں میں بات سنیں میں جا نہیں رہا تھا تو ویسے ہی دکھاوا کر رہا تھا گھڑی کا میں نے آپ لوگوں سے عرص کیا یہ بھی شائر کی ادا ہوتی ہے اب آپ کو بلانا ہے تو آپ بلائیں نہیں نہیں میں ارے سب کون جا رہا ہے میں بس دو تین منٹ کے اور جا شائر تکلفاں دو تین منٹ کہتا ہے میں پیش کرتا ہوں دو تین چاہتے ہیں حقیقت پسند ہے بہت آب ہوئی ملاحظہ فرمائے دوستو میں پیش کرتا ہوں ایک غزل کے کچھ اور شیئر بہت بہت شکریہ اتنی نئی کہ ابھی میں نے بھی نہیں سنی وہ آپ کو نظر کرتا سخن میرا جو ہر سو بولتا ہے نئی ہے نا اگر نئی نہیں ہے تو دوسرا مصرہ سنا دیں سخن میرا جو ہر سو بولتا ہے سخن میرا جو ہر سو بولتا ہے میرے الفاظ میں تو بولتا ہے میرا جو ہر سو بولتا ہے میرے الفاظ میں تو بولتا ہے زرہ میں زیر ہو جاتا ہے دشمن ملاحظہ فرمائے کیا رفظہ اس قافے میں بہت سارے شیئر کہے گے ایک میں نے بھی کوشش کیا زرہ میں آپ کی نظر کر دوں یہ ہے جی جی آپ انعیت آپ کی میرے زرہ میں زیر ہو جاتا ہے دشمن وہ اس لہجے میں اردو بولتا ہے وہ اس لہجے میں اردو بولتا ہے زرہ میں زیر ہو جاتا ہے دشمن وہ اس لہجے میں اردو بولتا ہے عام طور پہ ہم مشاعرے کے شاعروں کے لیے یہ الزام ہے کہ وہ اچھے شیئر اچھے غزل نہیں کہتے نہیں اچھے شیئر اور اچھے غزل بھی کہتے لیکن مشاعروں میں ہم لوگ کو کوشش کرنے پڑتی ہے کہ سامعین کے دلوں تک جلدی پہنچ جائیں لیکن جو شاعرے وہ اچھے شیئر بھی کہتا ہے یہ تو تیہ ہے میں بہت اچھا اس غزل کا شیئر آپ کی نظر کرتا ہوں غزل کے چاہنے والوں کے اسلام بھائی وہ اس لہ جے میں اردو بولتا ہے غزل کا شیئر تب ہوتا ہے روشن ملہدہ فرمائے غزل کا شیئر تب ہوتا ہے روشن کہ جب کا غصب آنسو بولتا ہے کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب بہت اچھا ہے کہ جب کا غزل آدھا اچھا میں سمجھا آپ بھوکے لے کر آ رہے ہیں بھاری بھر کم آدمی جب اٹھتا ہے تو زلزلس آنے لگتا ہے آدھا غزل کا شیئر بڑی نائب آپ بہت جلدی جل جاتے ہیں افروز آلم صاحب بہت جلدی جل جاتے ہیں جلتے جلتے اتنے موٹے ہو گئے غزل کا شیئر تب ہوتا ہے روشن کہ جب کا غصب آنسو بولتا ہے بہت اچھے ماجی صاحب واہ 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 کہ جب کا غصب آنسو بولتا ہے حضرات میں آپ سب کا چھوٹا ہوں آخری شیئر نظر کرتا ہوں میری بیٹی یہاں موجود ہیں بس میری بات سن لے جا اس کے بعد یہ میری بیٹی یہاں موجود ہیں میرے لئے فخر ہیں یہ بچے میرے میری تین بیٹیاں ہیں انیورسٹری میں تعلیم پا رہے ہیں لیکن الحمدللہ اردو پڑھتی بھی ہیں اردو لکھتی بھی ہیں اردو میں شیئر بھی کہتی ہیں لیکن الحمدللہ انہیں مشاعروں میں بحیثیت شائرہ نہیں آنے دوں گا یہ میرا وعدہ ہے کہ جب کا غصب آنسو بولتا ہے مجھے محفوظ لگتا ہے میرا گھر ملائزہ فرمائے مجھے محفوظ لگتا ہے میرا گھر میرا بچہ جب اردو بولتا ہے مجھے محفوظ لگتا ہے میرا گھر بہت شکریہ مجھے محفوظ لگتا ہے میرا گھر میرا بچہ جب اردو بولتا ہے ایک آخری شیئر اس کے بعد مقتا اور میں نے جہاں سے گفتگو شروع کی تھی وہیں پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں ملائزہ فرمائیں دنیا کے تمام سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے تمام پیڑوں کو قلم بنا دیا جائے تو بھی میرے آقال صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف لکھی نہیں جا سکتی اللہ نے اپنا ایسا محبوب ہمیں عطا کیا ہم نے ان کو چھوڑ دیا پوری دنیا نے ہمیں چھوڑ دی سوچئے شیئر پیش کرتا ہے آپ کا چھوٹے بھائی میرا بچہ جب اردو بولتا ہے داچ چاہتا ہوں آپ سب کی نوائے فصلے گل ہے تیرا لہجا نوائے فصلے گل ہے تیرا لہجا روتیں ہستی ہیں جب تو بولتا ہے نوائے فصلے گل ہے تیرا لہجا روتیں ہستی ہیں جب تو بولتا ہے پسینہ ہے میرے آقا کا ماجد مقتہ سن لیجے اور پھر مجھے محبتوں سے اجازت دیجے پسینہ ہے میرے آقا کا ماجد زمانہ جس کو خوشبو بولتا ہے زمانہ ہے میرے آقا کا ماجد زمانہ جس کو خوشبو بولتا ہے میرے الفاظ میں تو بولتا ہے بہت چکے ہیں